بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ ارب روپے کا حرجانہ کر دیا ہے متحدہ قومی مومنٹ نے فاروق نشیم صاحب اس حوالے سے بات بھی کر رہے تھے آج اور فاروق ستار صاحب بھی ان کے امراہ تھے دوسری جانب تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی اس حوالے سے اپنے لائر سے مشاورت کر رہے ہیں وہ دس ارب روپے کا جرمانہ کریں گے کل ملا کے پندرہ ارب روپے ہو گئے دس ارب کا جرمانہ کرنے کی بات کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف یہ عام طور پر ظاہر ہے پاکستان میں حتہ کے عزت اور اس طر کے مقدمات کی کیا نویت ہے کیا رجل نکلتا ہے یہ کوئی راز نہیں ہے سپورٹ لیکن کیا ان دو جماعتوں کا جو کہ اب تک دونوں اپوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی مومنٹ ان دو جماعتوں کے درمیان یہ عدالتی معاملات جاری رہیں گے in the days to come also اور ان عدالتی معاملات کا کہیں اور بھی تو اثر سڑکوں پر یا کہیں اور تو خدا نہ خاصتہ دیکھنے میں نہیں ہے اور یہ معاملہ کس طرف جائے گا اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہمارے اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف سے جناب علی زیدی صاحب اور ہمارے ساتھ بحیثیت تجزیہ کار موجود ہوں گے پر ایم آف دی ریکارڈ کے ہوسٹ جناب کاشف ابباسی صاحب ایک بریک کے بعد گفتو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جناب اس پر رہم آپ کے بار پر خوش آمدیت کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے سینے رہنما جناب وسیم اختر صاحب میمبر ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے ہی امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے جناب علی زیدی صاحب اور بہت جلد ہمیں جوائن کریں گے ویا سیٹلائٹ ای آر وائی نیوز کے انکر پرسن بطورہ انیلسٹ موجود ہیں جناب کاشف ابباسی صاحب ای آر وائی نیوز کا فلیک پرگرام ہوسٹ کرتے ہیں وسیم بھائی میں آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں اسلام علیکم علیکم اسلام وسیم بھائی میں بتائیں گا یہ پاکستان میں حتہ کے عزت کے معاملات کی ایسی کونسی کوئی اتنی اچھی ہسٹری ہے جو آپ لوگوں نے یہ کر دیا ہے یا آپ لوگوں نے اسی رئے کر دیا ہے کہ اس میں سے نکلنا وکلنا تو کچھ ہوتا نہیں ہے بس چلو ٹھیک ہے ایک نیوز ویلیو یہ ہے اور کیا ہے چلو خیر ہے not bad نہیں ایسا نہیں ہے وسیم جو آپ بات کر رہے ہو میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ پاسٹ میں ایسی کوئی مثال رہی نہیں ہے مگر ہم بھی ساری سیچویشن دیکھتے ہوئے جو given law ہے ہمارے مل کا اس میں رہتے ہوئے ہمارے پاس یہ option ہے بالکل ہے تو ہم اس option کو بھی exhaust کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہم نے کیا ٹھیک ہے پہلا step اس میں یہ ہوتا ہے کہ notice بھیجا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس میں معذرت کر کے اس سے آگے بڑھا جائے جذبات میں جلد بازی میں ایسے statement نکل جاتے ہیں تو جو پہلا notice جاتا ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کیا نام ہے facilitate کرتا ہے اس آدمی کو جس سے غلطی سے کوئی statement نکل جاتا ہے کہ وہ واپس لے لیا جائے ٹھیک ہے نا اب وہ admin ہے کہ نہیں میں نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے اچھا تو اب ظاہر ہے ہماری جو رائے کوئیٹ میں گئی ہے ہم نے جو لکھے بھیجا ہے کہ فورا جیسے ہی خبر آتی ہے ان کی شہادت کی خاتون کی اور پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ ایک بیان دے دیتی ہے تو وہ سمجھ میں نہیں آتی نا investigation ہوئی ہے اچھا اسی میں میرا زمنی سوال اسی سے متعلق ہے آپ کی گفتگو جاری رہے گی وہ چونکہ وہ ساتھ میں ایک نیوز ہے وہ لوگ دیکھتے رہیں گے سائیڈ وینڈو پر وہ جو تاج برطانیہ کا تیسرا اولی ہے پیدا ہوئے کے ایٹ میڈلٹن کے بیٹے ان کے رنمائی ہو رہے ہیں وہ لوگ دکھا رہے ہیں وہ ساتھ میں لوگ دیکھتے رہے ہیں ہمارا یہ پرگام پرسات سے جاری رہے گا تاج برطانیہ کے تیسرے اولی ہے کہ پیدا ہے ہمارا یہ کے رنمائی ہے اور وہ رڑیہ کو ساتھ میں چند کرتے ہیں کہ ہمارا یہ چونکہ اس کی کریں لیکنو کے تیسرے اپیر میں آ habíaدھ مناظر اپیو ہمارا کوئندہ کناتے ہیں zumindest ہمارا کوئندہ کے بیット اللہ مات disruptive بگندہ جاتا ہے اسماری شبک شکریہ اگر آپ اس پر ایک معذرت ایکسپیکٹ کرتے ہیں امران خان صاحب سے کہ انہوں نے التاف صاحب پر الزام لگایا اگرچہ ابھی تو مقدمہ وغیرہ ہے سب کچھ تو ان کا بھی یہ بنتا ہے نا کہ وہ آپ سے معذرت ایکسپیکٹ کریں کہ آپ نے تو ان کی لیڈر کو باقاعدہ وہ الفاظ کہے جو کہ میں ابھی دورا بھی نہیں سکتا تو پھر وہ بھی آپ سے معذرت ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ کی طرف سے کوئی معذرت آئی ہے ان الفاظ پر جو آپ نے ان کی لیڈرشپ کو کہہ گالی ہو جاتا ہے التاف بھائی نے بعد میں یہ کہا تھا کہ اگر میری بات سے کسی دل ازاری ہو تو اس کو درگزر کیا جائے یہ تو بات التاف بھائی نے کی تھی کہ کٹیگوری کے لیے اس بیان پر تو نہیں کہا تھا ایک جنرل سٹیٹمنٹ تھا کٹیگوری کے لیے اس بیان سے متعلق تو نہیں کہا تھا ہاں ظاہر ہے ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہی دی جاتا ہے اس وقت کافی چیزیں چل رہی تھی اور اس دوران یہ مرڈر ہو گیا یہ ان کی شہادت ہو گئی اور ایک دم وہاں سے جواب آ گیا کہ التاف بھائی کی ذمہ داری آئیت کر دی ہے اس پہ تو یہ عجیب سا گیا ظاہر ہے ہمیں بھی شوق تھا کہ ایک اتنے بڑے لیڈر جو اتنی جد و جہد کر کے یہاں پہنچے ہیں اور وہ بغیر انویسٹیگیشن کے ایک دم وہ دے رہے ہیں اور پھر وہ جو بیان لیا گیا وہ ہماری نظر میں آؤٹ آف کانٹیسٹ لیا گیا ہے اب میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا نہ میں اتنے طرف جانا چاہ رہا ہوں اس وجہ سے ہم کوٹ میں گئے اور ایک قانونی طریقے کار ہے ہمارے ملک میں آپ کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے وہ ہم نے اپنایا ہے اچھا وسیمہ میں اگر ایک لمحے کے لیے سیچوئیشن کو ریورس کر دوں پھر میں علی زیدی صاحب کی طرف آوں گا اور کاشر باباسی صاحب بھی موجود نے فرض کرنا ہے یہ سیچوئیشن ریورس کر لیں یہ آپ لوگوں کے کارکنان میں اس بات پر اشتعال ہوتا یا یہ خیال پایا جاتا صحیح یا غلط کہ ہمارے ساتھ کی ہے تحریک انصاف نے دھاند لی اور اس کے بعد آپ لوگوں کے حوالے سے کہیں سے یہ بیان آتا کہ یہ جو سارے شو بازی کر رہے ہیں میں لڑائی جھگڑا چاہتا نہیں ہوں ورنہ ابھی جاؤں تو یہ تین تلواروں کو بنا دیں گے اصلی تلوار اور اس کے بعد ایک بائی الیکشن ہو جس پر آپ لوگوں کی سیریس ریزرویشنز ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ کی پارٹی کا خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی میمبر مارا جاتا پہلا شک آپ کا کس پر جاتا اسی پارٹی پر نہیں جس نے اوپنلی اس طرح کی باتیں کی ہوتی ہیں جو میں نے دو رہا ہی ابھی نیچرلی اگر ہمارا شک جاتا وزیم بڑا اچھا سوال کیا آپ نے تو ہم اس طرح رییکٹ نہیں کرتے ہم قانونی چارہ جو ہی کرتے ہم پینل بنواتے اس کی کوشش کرتے ہم انویسٹیگیشن پر نظر رکھتے اچھا کہ پارشل انویسٹیگیشن ہو صحیح ہے اچھا میں بالکل یہی سوال لے کر ہم اس کو اپنی انڈ تک پہنچانا چاہتے ہم سنیں میری بات ختم نہیں ہوئی وسیم ہم یہ نہیں کرتے کہ انگلینڈ جا کے کسی روائل فیملی کے ڈینر میں یا کسی سینیٹر سے جا کے بات کرتے کہ دیکھو جی یہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے کراچی میں یہاں آئین ہے عدالتیں آزاد ہیں اگر آپ کو ان پہ اعتبار ہے اگر آپ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہو تو آپ اپنا کیس یہاں پلیٹ کرو اچھا ٹھیک ہے علی زیدی صاحب وسیم اختر صاحب کے سامنے میں نے ساری سیچویشن اپوزٹ کر کے رکھی تو انہوں نے کہا اگر یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم پھر عدالتی چارہ جو ہی کرتے الزام نہ لگاتے اب یہ تو عجیب ہے نا کہ خان صاحب بستر علالت سے کہیں کہ معلوم افراد کے خلاف تو مطلب جو رائٹ پلیٹ فورم ہے اس میں آپ نا معلوم لکھیں اور سٹیٹ یعنی آپ ٹیلی ویجن پر آ کر آپ ایک پارٹی کی لیڈرشپ کو بلیم کر دیں دیکھیں وسیم دو سوال آپ نے پوچھے ہیں پہلے تو کوٹ ان کوٹ یہ آپ کے ٹی وی چینل کے اوپر ہی جو بریکنگ نیوز تھی اتفاق سے میرے پاس اس کی تصویر موجود ہے جو بریکنگ نیوز تھی بارہ مئی کے جب پی ٹی آئی کے آج جو لوگ درنا کر رہے تھے تین تلوار پہ اس میں یہ لکھا تھا کہ علتہ حسین صاحب کا بیان یہ تھا کہ ابھی حکم کروں تو ساتھی تین تلوار والوں کو تلواروں سے چھنی کرنے کوٹ ان کوٹ یہ بیان تھا تین تلواروں کو اصل تلوار بنا دے میرا خیال ہے چلیں ہاں وہ چھوٹ ایسی طرح اے آر وائی کی وہ آپ چاہے تو میں آپ کو ایمیل کر دیتا ہوں آپ دکھا دیجئے آپ ہی کی بریکنگ نیوز آپ ہی کی ابھی حکم کروں تو ساتھی تین تلواروں کو تلواروں دبے پر یہی لکھا ہاں چل رہا تھا ایسے کہا یہ تھا کہ تین تلواروں کو اصل تلوار بنا دے لیکن دبے پر یہی چل رہا تھا کہ وہ چل نہیں کر ہر پارٹی میں مور لائل لندکنگ لوگ ضرور ہوتے ہیں صحیح ہوتے ہیں نا آج سے نہیں آپ تاریخ پڑھ لیں ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں مور لائل لندکنگ تو آپ ایسا بیان دے کیوں کہ کسی سے کسی کو اتنا جذباتی کر دیں کہ وہ سچی مجھ میں یہ کام کر پڑے اور جہاں تک آپ کی بات ہے انہوں نے واپس لیا کتنوں نے سنا کتنوں نے نہیں سنا واپس لینے کہ بعد انہوں نے ایک اور جگہ پہ نائن زیرو میں ان کے کوئی ورکر کنونشن تھا جس میں ان کا خطاب تھا جس میں انہوں نے اور کچھ ایسے لفظ استعمال کیے تھے کہ جو میرے خال میں ٹی وی کے اوپر نہ ہی استعمال کریں تو بہتر ہے تو یہ مطلب اس طرح کی اگر لفاظی ہوگی اور اس طرح کی دھمکیاں چلیں گی یا اس طرح کی الفاظ کسی کے بارے پہ بھی استعمال کی جائیں گے تو اس کا ریاکشن تو آئے گا جہاں تک ہم نے تو یہ جہاں تو پھر ایف آئی آر کٹوائے نا اور پھر کارا چارہ جو ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف پولیس نے کارٹ دینا اگر آپ کو کوئی دھمکی دیتا ہے اور آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو جب آپ ریپورٹ کرتے ہیں تو اسی کا نام دیتے نا جس نے آپ کو دھمکی دیئے ہم نے تو کہا ہے ان کو آپ نہیں ہیں تو وہ کورٹ میں کیس آئے گا وہ اپنے آپ کو ٹیفینڈ کرلیں ختم جہاں تک آپ نے بات کی کہ ایف آئی آر میں نامعلوم افراد کیا کیوں نام لگایا دیکھیں یہ ان کی فیملی جو تھی زارہ آپا کی یہ ان کی فیملی والوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کسی کے نام لکھیں اور آپ مجھے بتائیے کہ آپ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے وسیم بھائی نے کہا ہے کہ جی کراچی کے اندر اگر وہ پاکستان کے اندر ہی کرتے دیکھیں ولی بابر بھی تھا اس کی ایف آئی آر گھٹی وہ چھے کے چھے گوابی مر گئے تو ہمارا تو حال عدالتوں کا بھی اور لائن آرڈر کا سچویشن کا ہی فرق ہے میں تو ابھی وسیم بھائی سے ایک اور بات پوچھتا ہوں ابھی ان کے ساتھی ایم پی ہے اور ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا جی جی قریشی صاحب کو جی جی ساجد قریشی صاحب کو آپ مجھے بتائیے کہ یہ دنس دن پہلے ٹی وی پہ آئے گئے جی ان کا قاتل پکڑا گیا ہاں اس کا نام کیا تھا محمد فران ٹھیک ہے اور تین دن بعد ان کا قاتل پولیس کسٹیڈی میں مستیریس بھی مر گیا مارا گیا جی ہاں مارا گیا تو پاکستان کا تو حال یہ ہے وہ پانچ عرب کا لاؤسوٹ کریں صرف کا کریں وہ ان کا رائٹ ہے اس میں تو کوئی نہیں روک سکتا ان کو مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہاں کا قانون تو سب کو پتا ہے وصیم بھائی بھی گزریں میں بھی گزروں سب گزریں پاکستان کی قانون سے انگلینڈ کا قانون تو ٹھیک ہے پلیس بی بی سی کو بھی لاؤسوٹ کر دیں جا کے ہاں یہ چلیں یہ بڑا معصومانہ سوال آپ کے میں پوچھوں گا وصیم بھائی سے لیکن کاشی پہ پہلے یہ بتا دیں ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو عدالتوں میں جو معاملات لے کر گئے ہیں یہ اس سے کیا دونوں پارٹیز نے ایک پولٹیکل مائلل دینے کی کوشش کیے یا آپ نے آپ کو یہ ذرا ڈیفینسیو کے بجائے اگریسیو سٹریٹیجی ہے یعنی اس پرٹیکلر ڈیولپمنٹ سے کیا ہوگا اور دی ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں وہ پانچ عرب کر کے گئے پی ٹی آئی کر رہی ہیں ہم تو دس عرب کا لے کر جائیں گے یہ اس سے کیا ہوگا بھائی میں وصیم کل میں دونوں کے خلاف بھی سرب کا لے جاؤں پھر بھی کچھ نہیں ہوگا ان عدالتوں میں آج تک کچھ نہیں ہوا ڈیفرمیشن جی جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے میرا خیال ہے آج تک ڈیفرمیشن جی آج تک ڈیفرمیشن کسی کو نہ کسی کو ہر جانے کا کچھ ہوا ہے نہ کسی کو سزا ہوئی ہے یہ ہمیں بھی آپ بھیجتے رہتے ہیں اوروں کو بھی بھیجتے رہتے ہیں ہم سارے بہت سے ہر جانے کے نوٹسز لے کر گھومتے رہتے ہیں لیکن ہمیں پتا ہے اس بات کا کہ پاکستان کے عدالتی نظام میں شاید ان ہر جانے کے نوٹسز کا کوئی والی وارس نہیں ہے کوئی سننے والا نہیں ہے وہ عمران خان صاحب نے بات کی انہوں نے کہا چھوڑا سا پلٹیکل پریشر پڑ جائے گا ایک پانچ عرب کا انہوں نے لاؤسوٹ بھیج دیا ڈیفیمیشن کا ہوگا کچھ نہیں ہے یہ صرف پانچ عرب کا یہ بھیج دیں گے دس وہ کسی اور چیز پر اٹھا کے دس عرب کا وہ بھیج دیں گے پاکستانی عدالت میں اچھا اس ڈیفیمیشن کا تو کچھ نہیں ہوگا یہ پولٹیکل گیم پلائنگ ہے لیکن یہ جو وجہ جو وجہ بنی ہے جس کی وجہ سے ڈیفیمیشن والے معاملات ہوں یعنی کہ زہرہ شاہد صاحبہ کا قتل اس کا کیا ہوگا یعنی کہ عمران خان صاحب پبلیکلی بلیم کرتے ہیں علطاف صاحب کو اور پھر علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میں ایف ایر میں نام کیسے لکھواؤں تمہاری برادری کا تو آدمی تھا اس کا نام تھا ولی خان بابر اس کے کتنے گواں مارے کے چھے تو کہتے ہیں میں کیا ایف ایر میں نام لکھواؤں بھائی پر تو اب اس کا کیا جواب ہے کیا کریں اس کا بھی کچھ نہیں ہوگا یہ ہم سارے جانتے ہیں صرف کراچی کے ڈائنمکس اگر اگر ہم پچھلے جو دس پندرہ بیس سال سے جو کراچی کے ڈائنمکس کو جانتے ہیں سات ہزار بندے مر گئے کراچی میں پچھلے پانچ سال کسی ایک آدمی کا قاتل پکڑا ہوئے ہیں ہم کتنے ہائے پروفائل لوگ مر گئے وہ سڑکوں پہ تو مر جاتے ہیں لیکن اس کے بعد پکڑنے والا کوئی نہیں ہے کبھی ایک کا فون جاتا ہے کبھی دوسرے کا فون جاتا ہے کبھی تیسرے کا فون جاتا ہے سارے ٹارگٹ کیلر کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی نہیں کچھ نہیں ہوگا زیرہ شاید کے قاتل کا نہیں پکڑا جائے گا ہم آج بھی پچھلے دس سال اگلے دس سال بعد بھی ہم یہی بات کر رہے ہوں گے زیرہ شاید صاحب کا قاتل وہ جی نہیں پکڑا گیا آئے میں شدین ممن صاحب سے پوچھا تھا ہم نے کہا جی چار لوگوں کو پکڑا تھا سسپیکس وہ چاروں کو ہم نے چھوڑ دی اب ہم نئے سسپیکس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ ہم نئے سسپیکس آئیں گے اس کے پاس کچھ اور مشتبہ افراد کو پکڑیں گے بابا ان کا کچھ نہیں ہونا یہ پاکستان ہے اور خصوصا پاکستان میں ایک لولیس سٹیٹ ہے جس کا نام کراچی ہے جس پہ سپریم کورٹ کا ہاتھ کھڑے کر دی ہے مجھے تو لگتا سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی اس نے بھی کہا جی آپ کے پاس ساروں کے پاس تیریسٹ ونگز ہیں آپ کو یہ تیریسٹ ونگز ختم کرنا ہے آپ کو سیاسی پولیس کو ختم کرنا ہے یہ کچھ نہیں ہوا اور نہ کچھ ہوگا ہم پتہ نہیں کس پولز پارڈائز میں رہ رہے ہیں کہ شاید زیرا شاید کا کوئی ایسا قتل ہوا بینظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر حملہ ہوا دیڑ سو بندے مارے گے اس کے بندے پکڑے گئے آج سکھ بینظیر بھٹو کو قتل کر کے چلے گے آپ اس کو نہیں پکڑ سکے آپ ان کے قاتل کان سے پکڑیں گے صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن وسیم بھائی جو بڑا معصومانہ سوال علی زیدی صاحب نے کیا تھا یہ بی بی سی نے جس بھی وجہ سے ایک منظم سازش کا حصہ بننے کے بعد تالبان کے زیر اثر ہو کر جو ایک ڈاکیمنٹری بنائی ہے اس کی کم سے کم یہ سزا تو ملنی چاہیے نا بی بی سی کو کہ آپ حتہ کے عزت کا دعویٰ کریں چونکہ پاکستان کی عدالتوں میں تو معاملہ پھر بھی بہت خراب ہے برطانوی عدالتوں میں تو نہیں ہے تو بی بی سی کے خلاف کیوں آپ کوئی مقدمہ وغیرہ نہیں کر رہے ہیں ہم غریبوں سے ہم خاکساروں سے نکل کے در آگے بھی تو جائے نا یا تک عزت کا معاملہ بھائی یہ پاکستانی میڈیا جس کو دستہ صرف کے ٹھوک سکتے ہیں بی بی سی پہ نہیں کرتے ہی ہے کیوں نہیں کرتے بھائی ان کے خلاف احتجاج ہم نے کیا جو ریکارڈ پہ ہے ہمارے پارلمنٹیرینز نے خط لکھے ہر جگہ خط لکھے ہمارے سینیٹرز نے خط لکھے ہمارے لوگ ان کے اداروں کے سامنے جا کے بینرز لے کے کھڑے ہوئے جو ہم وہاں کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا یہ قانونی چارہ جوئی کا حق تو آپ کو وہاں پر بھی ہے نا وہاں کے قانون کے مطابق بی بی سی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق تو ہے یہ دیسیشن تو ہمارا ہے نا ظاہر ہے آپ کا ہے میں سب پوچھ رہا ہوں کیوں اس حق کو استعمال نہیں کر رہے ہیں ابھی ہم اپنا حق پاکستان میں استعمال کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بہتر راستہ ہمیں نظر نہیں آیا تھا جو جہموریت پسند اور آئین اور قانون میں رہتے ہوئے اب ایک میں نے آپ کو بتایا کہ ایک option available ہے تو ہم اسی پہ جائیں گے ظاہر ہے اور اب better court میں ہیں اور میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ court جانبدار ہو کے غیر جانبدار ہو کے فیصلہ کرے فیصلہ کرے وہ ہمیں فیصلہ ایکسپٹ ہوگا اچھا لیکن آپ اس بارے میں کیا فرمائے گا وسیم صاحب کے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیا قانونی چارہ جوئی کریں یہاں تو جو ہے وہ ایک ایک قس کے چھے سے گواہ مر جاتے ہیں بھائی تو ہم کیا بات کریں تو آپ کی اس کی بارے میں کیا رہے ہیں بلکل صحیح ہے ایسا میں اگری کر رہا ہوں کاشف کے بات سے میں اگری کر رہا ہوں اب پوائنٹ تو میں بھی بہت سارے سکور کر سکتا ہوں بھائی کے پی کے میں بھی پی ٹی آئی کے دو شہید ہوئے ایم پی اے اس پہ کوئی احتجاج نہیں ہوا اور اس کے قاتل نے تو ایکسپٹ کر لیا کہ میں نے مارا ہے اس کے اوپر لیڈرشپ کیوں نہیں کھل کے آئی بھار کے طالبان تم نے کیسے مارا طالبان کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے صحیح ہے تو خیر مجھے مجھے اس کا کمپیرزن بتائیں مجھے بتائیں ان دونوں کا کنیکشن کیا آپ اس میں آپ ایک کشی کو ایسا کراچی مسئلہ ہے کراچی کے حالات خراب ہیں کراچی میں لوگ مر رہے ہیں کراچی کی بات کریں میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا کاشف ایسا نہیں ہے میں اپنی بات ختم کروں گا سنیں میری بات ختم نہیں ہوئی ہے کراچی کا معاملہ رہا نہیں کاشف اب اب وہ پنڈی اسلامات میں بھی بھتے چل رہے ہیں لاہور میں بھی بھتے کی بھتیاں آئی ہیں لاہور میں بھی بھتے کا معاملہ آ گیا لاہور میں بھی آ گیا پورا ملک اس میں ہے پھسا ہوا ہے ان چیزوں میں کراچی پہ نہ رہے صرف ابھی ٹرک پکڑا گیا ہے جو پنجاب سے کراچی آ رہا تھا ٹی وی پہ دیکھا ہوگا اپنے اسلاح سے بھرا ہوا جہاں جہاں تو یہ پورے ملک کا معاملہ ہے کراچی کا معاملہ نہیں ہے صرف اچھا ٹریک ہے لیکن جب پشاور پنڈی اور لاہور کے لوگ یہ دیکھیں گے کہ کراچی میں ایسا ہوا میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا جب یہ دیکھا جائے گا کہ ایک جگہ پہ کوئی کام ہوتا ہے کوئی پکڑنے والا نہیں تو پورے پاکستان بھی یہ کام شروع ہوگا اگر آپ کسی بھی چیز تو کیا پنڈی میں سنیں کیا پنڈی میں شہادت ہوئی ہے بے نظیر صاحبہ کی وہاں کچھ پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا میں نے تو پہلے کہا میں تو آپ سے نہیں تو کہہ دیکھا بے پورا بھلک پورے بھلک کا یہ حال ہے بھائی پورے بھلک کا یہ حال ہے وصیب میری باہر سنیں میں وہی بول رہا ہوں آپ تو صرف چھوٹے سے آدمی کو رو رہے ہیں وزیر آزم پنڈی میں مارا گیا ایسا کچھ نہیں ہوا لیا قتلی خان کا قتل پنڈی میں ہوا کچھ نہیں ہوا تو پورا پاکستان پرابلم میں ہے ناٹولی کراچی رسیم اختر صاحب ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا ہم نے ملک ایسے ہی چلانا ہے کیا یہ ملک ایسے ہی چلے گا کہ وزیر آزم مار دیا جائیں گے اور کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہوگا اب تو جس کے پاس اب تو جس کے پاس ہم نے ملک ایسے ہی چلانا ہے سنیں اب تو جس کے پاس حکومت ہے ان سے بات کریں کے پی کے میں پی ٹی آئی بیٹھی ہے درون حملے رکھوائے لوڈ شیڈنگ ختم کروائے لائن آرڈر مینٹین کرے پنجاب میں نواز شریف صاحب کی حکومت ہے سینٹر میں ان کی حکومت ہے سندھے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے ان سے بولیں کہ امن قائم کریں اور بلکہ کاش بھائی دیکھیں یہ معاملہ تو پاکستان تک نہیں بلکہ شاہد پوری دنیا تک محدود نہیں ہے دیکھیں نا عمران فاروق صاحب لندن نے مارے گئے پر قاتل بھی نہیں پکڑا گیا تو یہ تو ایسا ہی ہے معاملہ ٹائم تو لگتا ہے نہیں نہیں وشیم کیا عظیم تارکساب کا پکڑا گیا یا نشاعت ملک کا پکڑا گیا یا خالد بن ملین کا پکڑا گیا یا رازق خان کا پکڑا گیا یا رازہ حیدر کا پکڑا گیا مندر امام کا پکڑا گیا ناصر حسین علتا حسین کے بھائی کا قتل ہوا ان کا قاتل پکڑا وہ پکڑا دون گیا پاکستان میں تو پھر کیا کریں دکان مند کریں وہ 11 تار ختم کریں کسی کا قاتل نہیں پکڑا یا رہا لوگ مر رہے ہیں مزے کی پاکستان کام ہوتا ہے جدو جہد کرنا ناکامی کامیابی اللہ کیا کرنے انسان جدو جہد کم از کم نیت تو ٹھیک رکھے نا جدو جہد میں اچھا جی وسیم یہ تو قاتل ہے ہمارے ملک میں لاؤ نہیں ہے آپ ساشر میں جو بات کی یہ وسیم بھائی بیٹھیں یہ میری بات سے اگری کریں گے کتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں اور کتنے انفلوینچل سٹنگ ایمیل ہیں جمعیت منسٹرز ان لوگوں کو چھڑوا دیتے ہیں میرا پوائنٹ ہے میرا پوائنٹ ہے یہ تو نامعلوم افراد ہیں جو قتل کر کے نکل جاتے ہیں جو معلوم افراد ہیں جو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے مارا ہے اس کو تو کنڈیم کرو اس پہ تو کنڈیم کرو وسیم جو ہمارے دو شہید ہوئے ہیں آپ کو میں فائر کی کوپی اگلے شو میں دکھا دوں گا دونوں میں جو حکومت نے فائر کاٹی ہے وہ ٹی ٹی پی کے نام پہ کاٹی ہے پروفیچل حکومت نے جنہوں نے کلیم کیا ہے جنہوں نے کلیم کیا ہے نامعلوم افراد نہیں ہوں ان فائروں پہ اچھا دونوں بالکل ٹی ٹی پی کے نام پہ کاٹی ہے ارے وہ خود کلیم کر رہے ہیں تو ہم نے تو ان کے نام پہ کاٹی ہے لشکر جنوی کلیم کرتی نہیں ہے خان صاحب was the first leader جو کوئٹا گئے بھی اور openly condemn بھی کیا نہیں اور ابھی اپنے دو ایم این ایس کے معاملے پر خان صاحب نے openly statement دیا کہ اس تنظیم کا نام لے کے کچھ بات کی تھی کس کے نام پہ جس ان کے خلاف اپنے ایف آئر کاٹی ہے ٹی ٹی بی کے حوالے سے ارے ایف آئر کاٹی ہے پشاور کے اندر انہی کے نام کی ایف آئر کا ٹی بی ٹی ٹی بی کے نام کی ٹھیک ہے چلے وسیم صاحب یہ آپ کو تسلیح ہوگی علی اگر علی اگر کوپی اگر علی کوپی وسیم کو بجوا دو تو مجھے ہی مل جائے گی میں بجوا دوں گا بوس آپ کو کوپی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے میں چھوٹا بریک لے لوں علی زیدی صاحب آپ وسیم بادامی کو کوپی بجوایں وسیم بادامی صاحب وسیم اختر صاحب کو بجوایں گے پھر مجھے یقین ہے وسیم اختر آگے لندن میں بگوایں گے اور سب وہ کوپیز دیکھ لیں گے ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں گفتو کو آگے بڑھاتے ہیں جناب اس پر ایم آپ کے ابتہ پھر خوش آمدیت کہتے ہیں علی زیدی صاحب یہ سوال میں نے کل بھی اٹھایا تھا اس کا جواب نہیں ملاتا ہے ہوپ کہ آج مل جائے گا مجھے یہ بتائیے آپ کو یہ تو ماننا ہے نا آپ کا کہ پاکستان کی حکومت مفاہمت کی بنیاد پر اور پاکستان کی عدالت کئی وجوہات کی بنا پر کبھی کمزور پروسیکیوشن کبھی وکیل نہیں کیا جج کر لیا کبھی کیس کمزور یا کبھی وہ بھی نظریہ ضرورت کی بنیاد پر مسئلہ حد سے کام لیتی ہے آپ کو یہ شکوک برطانوی حکومت یا عدالت کے بارے میں تو نہیں ہے یا ہے دیکھیں کم از کم وہاں اس قسم کی لائلیسنس تو نہیں ہے نا برٹن میں جو پاکستان میں بلکہ جو پاکستان میں اب لولیسنے سے میرے خواب میں دنیا کے پر تو سر اب اب میرا زمنی سوال یہ ہے کہ التاب حسین صاحب ایم کیو ایم کا ہیڈ کورٹر ان کے سارے معاملات اتنے عرصے سے وہاں پر چل رہے ہیں کہ ایسے ملک میں جہاں کے نظم و نسخ پر آپ کو اعتماد ہیں جہاں کی عدالت اوپر آپ کو اعتماد ہے جہاں کی حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ بہت فیر اور وہاں پر اگر ان پر کوئی تھی ثابت نہیں ہوئی تو اس کا کیا مطلب ہوا 99% سیکس ایڈ اسکوٹلینڈ یارڈ کا on murder crimes 99 فیصد اور اب تک اسکوٹلینڈ یارڈ نے اگر ان کی لیڈرشپ کے بارے میں کوئی بھی چیز پروف نہیں کی اس کا کیا مطلب ہوا اگر نہیں کیا تو ٹھیک ہے نہیں کیا اگر کیا ہے تو کیا ہے مطلب یہ تو انہوں نے خود ایڈمیٹ کیا نال تھا تو وہ ڈونیشن کا حساب دے دیں یا ان کی پروپٹیاں جو اتنی ساری لندن میں ہیں وہ بتا دیں جی پیسے وہ ان کو جواب دیں لیکن یہ تو کل کی بات ہے نا عمران خان صاحب تو بہت سالوں پہلے جا رہے تھے لندن اور کہہ رہے تھے اور یہی الفاظ کہہ رہے تھے جو میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی برطانیہ کی عدالت ہے اور میں تو لندن سے نکلوا کر رہوں گا تو اگر عمران خان صاحب کے جو آپ دے رہے ہو اس کے سارا کا سارا جو جو پروف ہے وہ پاکستان میں ان کو نہیں آنے دیا انہوں نے میں لکھے دیا تھا اچھا کاشم نے بتایا اس پہ درہ کومنٹ کریں کہ مطلب یہ بات کیا میں جی پلیس بڑی بڑی انٹرسٹک بات ہے یہ برطانوی عدالت برطانوی پولیس جو بھی فیصلہ دے برطانوی عدالت تو سب کو قبول ہونا چاہیے میں یقین ہے کہ عمران خان صاحب بھی کہیں گے لیکن ایمکیم کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے پوری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہو رہی ہے مجھے ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے یہ ان کو بھی نہیں کہنا چاہیے یا تو آپ ان پر اعتبار کرتے ہیں یا آپ ان پر اعتبار نہیں کرتے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہماری مرضی کا فیصلہ آئے گا تو ہم اعتبار کرتے ہیں ہماری مرضی کا فیصلہ نہیں آئے گا تو ہم اعتبار نہیں کریں گے نہ تحریک انصاف کو یہ کہنا چاہیے نہ ایمکیم کو یہ کہنا چاہیے ابھی تک جو پاسچرنگ ہو رہی ہے اس میں کم از کم ایمکیم کی جانب سے جلطاہ حسین صاحب نے خود تقریر کی تھی اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سازش کا نشانہ بنا رہی ہے لیکن اگر ہمیں اتنا یقین ہے لیٹس بی فیر اگر ہمیں اتنا یقین ہے کہ برطانیہ کی عدالت صرف انصاف کرتی ہے اور انصاف کے علاوہ کچھ نہیں کرتی تو ہم پاکستان میں تو دستہ صرف کے ارجانیں ٹھوک دیتے ہیں مجھے بھیج دیا مبیسل رکمان کو بھیج دیا چار اور کو بھیج دیا ہم کو تو بھیج دیا اور ہم انشاءاللہ فیس بھی کرتے ہیں یہ نہیں کہ جب تک ہم ٹھیک ہیں تب تک ہم ٹھیک ہیں مجھے یہ بڑا پکا ماننا ہے کہ جہاں ہمیں غلط ہے وہاں پر ہمیں سزا بھی ملنی چاہیے ہمارے ملک میں شاید یہی یہاں پر بچت ہو جاتی ہے پاکستان میں کسی نے لگائے ہوں ہم نے الزام نہیں لگائے ہم تو صرف آپ کے ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں یہ دیبیٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں کہ لندن میں ہو کیا رہا ہے بی بی سی نے تو کھل کے چار چارج لگا دیا ان کے اوپر میں اگر ان کی جگہ ہوتا میں تو سیدھا ان کو بی بی سی کو لندن کے کورٹ میں لے جاتا وہاں پر تو پیسے بھی بہت اچھے خاصے مل جاتے ہیں میں ایک سرپرائز کہ بی بی سی کو کورٹ میں نہیں لے کر گئے ہیں میرا تو یہ سوال ہے میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو شاید میں بی بی سی کو بھی کورٹ میں لے گا سیلے لیکن مجھے زمنان آپ یہ سوال بتایا نا کاشر بھائے بڑے معصومانہ میرا آپ سے سوال ہے بی بی سی نے بھی ایک ڈاکیمنٹری دکھا دی اور اس کے بعد جو ایک اور سیدھ ان کو شائع کرنی تھی وہ انہوں نے 11 تار پر منسوخ کر دی اب اگر یہ کام کوئی پاکستانی چینل کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی دھمکی امکی آگئی فونشن آگیا بی بی سی کو تو ایمکی ام فون کرنے سے رہی تو بی بی سی نے کیوں وہ منسوخ کر دیا نہیں نہیں یہ بات آپ کے درست ہے اسی لئے میں اسی لئے کہہ رہا ہوں انٹرنیشنل نیوز چینلز میں نے بہت کام کیا سین ایم بی بی سی کے ساتھ یہ لوگ جب تک کچھ ثابت نہیں کر سکتے ہمیشہ اپنی لاو ٹیمز کے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کام کیسے کرنا ہے کیا یہ ڈاکیمنٹری آن اے جائے گی یا نہیں جائے گی یہ بھی لاو ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کیا گیا ہوگا آپ یہ نہ سوچیں آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پرنٹ کون انٹرنیٹ پر کیوں نہیں ڈالا آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ڈاکیمنٹری بھی چلائی ہے جب بھی کوئی کام کریں گے اپنی لاو ٹیم سے پہلے مشورہ کرتے ہیں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں آپ کا خیال ہے اگر یہ کل کوٹ میں گیا معاملہ can we stand the law code of law دوکیمنٹری کے کیس میں شاید ان کو لاؤ ٹیم نے لیگل ٹیم نے یہ کہا ہوگا کہ یہ کر چلا دیں ہو سکتا ہے ان کو لیگل ٹیم نے منع کیا ہو کہ یہ آپ انٹرنیٹ پر نہ ڈالیں ہو سکتا ہے کسی اور بجا سے فیصلہ کیا ہو ایڈنٹھنٹری بھی آپ یہ دوکیمنٹری کی لینگویج سنیں وہ بھئی یہ نہ طور پر وہ الیجنڈلی ہر چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں یہ الزامات ہیں وہ الزامات والتاب حسین صاحب خود مانتے ہیں کہ میرے پر یہ الزام لگایا جا رہے ہیں تو بی بی سی کی ڈاکیمنٹری میں سوائے اس کے کہ جو وائلنس پھیلایا گیا ہے پاکستان میں تقریروں کی وجہ سے اس کے علاوہ کوئی نیا چارج نہیں ہے جو یہ نہیں مانتے ہیں تو اس ڈاکیمنٹری میں ایسا کچھ نہیں تھا صرف ایک تیسٹیمنیز کچھ تھی کچھ انٹریوز ایسے تھے جو لوگوں کے ایڈویشنز تھے اس کے علاوہ چارجز تو وہی پرانے ہیں یہ کاشیب بھائی تو بات کر رہے ہیں میں اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے سوال کروں کہ آپ کو ان لگتا ہے آپ کی اخلاقی اور قانونی پوزیشن بڑی مضبوط ہو جائے گی اس وقت جب آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ ہے برطانیہ یہ ہے امران فاروق صاحب کا قتل یہ ہے اسکوٹلینڈ یارڈ یہ ہے تحقیقات کر لیں ثابت ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں ہو تو بھی ٹھیک ہے جب آپ ابھی سے یہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف سادش ہو رہی ہے یہ برطانیہ کے حق میں بہتر ہے کہ بس یہ چھوڑ دیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا تو ایک تاثر یہ بنتا ہے صحیح یا غلط کہ آپ ابھی سے محول بنا رہے ہیں کہ کل کو کوئی گیم آپ کے خلاف ہو تو آپ کہیں ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے خلاف کام ہو رہا ہے دیکھا ہو گیا نا اور تو کچھ نہیں ہے یہ ہی ہے آچھا دیکھیں ایسا ہے مجھے ہسی بھی آ رہی ہے اور افسوس بھی ہو رہا ہے باقی سارے سٹیٹمنٹس الطاف بھائی کے رٹے ہوئے ہیں سب کو اور بی بی سی کی ڈاکیمنٹری بھی رٹی ہوئے ہیں سب کو بگر الطاف بھائی کی ایک بات نہیں کسی نے سنی یا سنی اور اسے انسنی کر دی الطاف بھائی نے اپنی تقریر میں اپنے سٹیٹمنٹس میں یہ بھی کہا ہے کہ جو تو اگر چارج مجھ پہ لگا اگر کوٹ میں گئے آپ ایشو تو میں اپنا مقدمہ خود لڑوں گا اور جو بھی فیصلہ آئے گا اسے قبول کروں گا یہ تو سٹیٹمنٹ ان کا ریکارڈ پہ ہے لیکن ساتھ ہی وہ سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ پہ رہا ہے سنیں میری بات سن لے نا اب آپ لوگ نے اتنا بولنا مجھے بھی تھوڑا سا بولنے دینا اب تو یہ ہو گیا کلیر کہ جو آپ کوٹس کی بات کر رہے ہیں بریٹش کوٹس کی انگلینڈ کی کہ ہم اس پہ یقین رکھ رہے ہیں الطاب بھائی کا سٹیٹمنٹ ہے مگر ایز ای لیڈر جو وہ بہتر سمجھتے ہیں وہ ان کو بہت ساری ایسی چیزیں پتا ہوں گی جو وہ پبلک نہیں کر رہے کہ سازش ہے ماضی میں بھی سازش ہوئی ہے آپ کو سامنے ہیں پاکستان میں دوسری پارٹی کھڑی کی گئی اسٹیبلشمنٹ یہاں کی ایکشپٹ کرتی ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اگر ایک سیاسی لیڈر بیان دے رہا ہے کہ مجھے شک ہے کہ مجھ پہ یہ الزام ڈالا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے ابھی تک کوئی الزام نہیں لگا ان پہ کوئی ایکیوزیشن نہیں ہوئی ہے کوئی اچارج نہیں لگا ہے ان پہ میٹر کوٹ میں جائے گا اگر کچھ ہوگا تو مگر ہمیں اتنی جلدی ہے یہاں کافی لوگ اس خواہش میں ہیں کہ اللہ کرے کچھ نہ کچھ ہو جائے ایمکیم اور اکتاب بھائی کے ساتھ مگر میں یہ بتا دوں کہ ان کی خواہش پوری ماضی میں بھی نہیں ہوئی اور انشاءاللہ اس بار بھی نہیں ہوگی اور جہاں تک بریٹش کوٹ کا معاملہ ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے میں بات کروں گا میرے علی بات کر رہے تھے بھائی جب آپ اتنا انفلنس کرو گے اور ویسے بھی لیڈرشپ کا انفلنس ہے انگلینڈ میں ان کا اپنا ایک اثر رسوک ہے روائل فیملی کے ساتھ ہے اور بہت ساری وہ اس پہ اسنداز ہونا چاہ رہے ہیں یہاں سے ٹویٹر یہاں سے میسیجز یہاں سے لیٹرز ہزاروں کی تعداد میں ان کی پولیسی بن گئی ہے کہ بھیجو بریٹش گورنمنٹ وہاں سینیٹرز کو بھیجو کیا کچھ کریں بس ان کی آخری خواہش ہی یہ مگر میں انہیں یہ بتا دوں کیونکہ بھائی سٹیٹس کو توڑنے کے لیے ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے ہماری پارٹی پہتیس سال سے جدو جہد کر رہی ہے وسیم بھائی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایکسپٹ کیا ہماری پارٹی ایک سکتے ہیں وسیم میری بات ساتھا ہے ہماری پارٹی کے اس جدو جہد میں پندرہ ہزار سے زیادہ کارکنان شہید ہوئے ہیں ابھی آپ وہاں پہنچ نہیں سکے ابھی نہ پہنچ سکو گے اسٹیٹس کو آپ توڑنا چاہ رہے ہو ہم بھی وہی توڑنا چاہ رہے ہیں اتنا آسان کام نہیں ہے پاکستانی سیاسی جماعت کے خلاف کاروائیاں کرے تو سمجھ میں آتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا وطیرہ یہ رہا ہے انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کیوں ایمکیو ایم کے خلاف اور ایک ایسی جماعت مطلب یہ کچھ سمجھ نہیں ہے انٹرنیشنل آپ اتنے بھولے بھی نہیں ہوں معصوم تو ہوں آپ کو ایک میڈیا کو بابر بھائی نے ایک مثال دی تھی ریمن ڈیویس کیسے چلا گیا کسی دو حکومتوں نے مل کے بیٹھ کے فیصلہ کیا ٹھیک ہے تو گیا ہے نا تو آپ سمجھدار ہو ماشاءاللہ کاشف بھائی بھی سمجھدار ہے سمجھیں کاشف بھائی سمجھیں اور یہ بتائیں دیکھیں نا یا تو یہ رہا ہو کہ ہمارے ملک میں کبھی انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کہیں کچھ اور نام دے دیں کبھی کوئی اثر و رسوخ کی تاریخ ہی نہ رہی ہو تو تو بات علاقی ہے ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہاں تو این آرو بھی ہوتا ہے تو دبائی میں ہوتا ہے ابودابی میں ہوتا ہے یہاں تو بین نظیر صاحب وطن واپس آتی ہیں تو ایک طرح مشرف صاحب سے بات ہو رہی ہوتی تو کانڈولیزہ رائز سے بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بھٹو صاحب تو جیہا صاحب خانسیل گا رہے ہوتے ہیں دوسرے ملک سے فرن آتے ہیں اسامہ سے ملاقات ہیں تو انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کا رول اسامہ کے ملک سے چلا جاتا ہے یہ جیسے ہی وسیم مہین نے مجھے بولا ہے میرے ذہن میں تین چار مثالے آگئیں مجھے یقین آگیا کہ واقعی میں اتنا بولا نہیں ہوں جی کاشو بے وسیم میں کچھ آپ سے میں بلکل آپ یہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا قتل بھی انٹرنیشنل کنسپریسی کے سارے ہم ڈالتے رہے ہیں لیکن میں دیکھیں میں ان کنسپریسی تھیوریز میں نہیں جانا چاہتا میرا صرف ایک بنیادی نکتہ یہ تھا کہ آپ برائے مربانی یہ مت سوچیں کہ پوری دنیا کی ایک کوئی خواہش ہے کہ آپ کے خلاف کچھ ہو ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ کا سسٹم ہے اس کورٹ کے سسٹم کو چلنا ہے وہ اپنا کام خود بخود کرتے ہیں یہ پاکستانی کورٹ تو ہے نہیں جہاں پہ کسی ایک وجہ سے یا دوسری وجہ سے کام آگے نہیں چلے گا برطانیہ کا کورٹ ہے برطانیہ کی پولس ہے ہم تو ان کی مثالیں پاکستان میں دیتے آئیں لیٹس سی وہ معاملہ کدر لکھتے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ التاوس انسام نے کہا مجھے قبول ہے جو بھی عدالت ہے فیصلہ رہے ہیں نہیں ہم نے مجھے میرا ایک سوال ہسی بھائی سے میرا ایک سوال ہسی بھائی سے ہماری کوپریشن کی آفر ہے ان کو وہ جس جس سے سوالات کر رہے ہیں ہم موجود ہیں وہاں وہ انویسٹیگیشن میں ہم کوئی آرے نہیں آرہے ہیں ہم ان کے ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں کاشی بھائی آخری سوال بھائی سے میں چلنپورنگ نماز دوں گا میں ایک آخری سوال ایک آخری سوال ایک آخری سوال ہے میرا وصیب مختر صاحب میں ایک کلیر کر دوں وصیب مختر صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں ایک گھر ہے میں الکام بھائی کی بات پوری کرلوں الکام بھائی کے نام پہ ایک گھر ہے باقی جو بھی پروپٹی ہے وہ اینکیو ایم ترسٹ کے نام پہ ہیں لیکن وہ کتنی ہیں وہ آپ پتہ نہیں کیوں نہیں بتاتے ہیں پیسے کتنا نکلیں نہیں نہیں آپ کو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ عوام کا ہی پیسہ ہے عوام کے پاس ہی ہے باقی جو عربوں خربوں بتا دیں عوام دیکھ رہے ہیں وصیب میں بتا دیں پانچ سو روپے نکلے ہزار کا نوٹ نکلا دس ہزار کا چچھ نکلے ہزار کا نوٹ نکلا دس ہزار کا چیک نکلا بتا دیں مہربانی ہوگی ہم اس سے پہلے بھی پروگراموں میں جواب آ چکا اس کا کہ پتائی نہیں ہے کہ کتنے پیسے وہ لے کے گئے کیونکہ رسید نہیں دی آج سر ٹھیک کاشی بھائی فائنل ورڈی ہم کو کنجیوڈ کرنا ہے میں آ جائی گی جلدی کس بات کی یا میرا ایک سوال مجھے سر اکتر صاحب نے ایک سوال ہے کہ پروگرام کا بات ختم ہونے والا چھوٹے سا پوائنٹ ہے سر ایک سیکنڈ میرا علی ایک سیکنڈ میرا ایک سوال میرا ایک سوال ہے میں نے بات سنی جو بی بی سی کو انٹرویو دیا انہوں نے اس میں بھی اور بعد میں بھی انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم میڈل کلاس کی پارٹی ہیں ہم جاگیرداروں کے خلاف ہیں اس لیے انٹرناشنل اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہے انہوں نے شاید اس طرح کی ایک دو باتیں کی جو برطانیہ کا پاکستانی فیوڈلز کے ساتھ کیا پرابلم ہو سکتا ہے جس کو بچانے کے لیے اس ساتھ پوچھتا ہوں پہلے میں علی بھائی کب فائنر پوائنٹ لے لوں اگر برنا وہ نمائن نہیں کاشف آپ اگر یہ نہیں سمجھے کہ کیا وجہ بن رہی ہے دیکھیں یہاں کی جو فیوڈل منٹیلٹی ہے جو 65 سال سے رول کر رہی ہے اس ملکو کاشف آپ سمجھتے ہو جانتے ہو جو لوگ ادار میں رہے ہیں ہم تو کولیشن میں رہے ہیں جو اصل اقتدار میں لوگ رہے ہیں وہ ان کو ہینڈل کرنا ان سے ڈیل کرنا سٹیٹس کو توڑنے والی پارٹی ہو اگر آپ بلی بھائی چھیک ہے حلی بھائی فائنل کومنٹ حلی بھائی فائنل پارٹی ہو تو ان کے لئے موشیر آئی گوٹ یو پوائنٹ وسیم بھائی جی علی بھائی فائنل پوائنٹ یہ آخری میرے آپ نے سٹیٹس کو توڑا تو نہیں آپ انہی کے ساتھ ہی سٹیٹس کو مشہور و معصومانہ سوال پوچھنے میں بازامی صاحب میں آپ سے اور میرے دوستے وسیم اقتر بڑھے میں ان سے بھی ایک معصومانہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اللہ خیال کریں آپ نے ایک معصومانہ سوال پوچھا بی بی سی کو کیا ڈر ہے وہاں تو ایم کی امنی کال کرے گی اس کا مطلب کیا تھا کراچی میں تو کال کرتی ہے مطلب کیا بیٹمنٹ کر رہے اس بات کو کراچی میں انظام تو یہ لگتا ہے نا کہ کال کرتی ہے دوسری بات یہ وسیم بھائی وسیم اقتر بھائی مجھے ایک بات بتا دیں کہ آپ لوگ نے یہ کلیم کیا ہے ہمیشہ سے کہ عمران فاروق صاحب کے مرڈر میں آپ نے ہمیشہ سے سکوٹلینڈ یارڈ کا اور برطانوی جو بھی لو انفورس پر ایجنسیز ہیں ان کا کھلا ساتھ دیا یہ ہے نا سر اس بات میں کوئی غلط تو نہیں ہے نا یہ آپ کلیم کرتے رہے نا اور کیا بھی ہوگا آپ نے ضرور آپ کے اتنے بڑے لیڈر تھے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ حکومت میں تھے پات سال پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جیسے پندرہ ہزار کارکون ایمکی ایم کے برکول کراچی میں ایکسٹر جوٹیشل کلنگ میں بہت لوگ مارے ہیں میں تو خود اٹمنٹ کرتا ہوں کہ بہت